موسیقی آج ہم ایک ایسے کیس کو دیکھیں گے جو کولکتا پولس کے لیے نہ صرف انوٹھا تھا بلکی ایک چنوٹی بھی بن گیا تھا ایک ایسا کیس جہاں پولس کو پتا تھا کہ ایک حادثہ ہونے والا ہے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا شکار کون ہونے والا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کب، کہاں، کیوں اور کیسے موسیقی تمہارے تعریف میں مجھے کچھ کہنا ہے سوچتا ہوں سے پہلے تمہیں یہ تمہیں یہ یہ رنگز پہنا دوں موسیقی ای تنک اسے سوچ اپ کر دیتے ہیں بابا کے تین مسکوٹس کیا؟ بابا اس سے میں کیوں فون کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹل کوئی ضروری بات ہوگی برنہ بابا اس سے میں فون نہیں کرتے کل کرو کل کرو ہلو؟ بابا؟ کیا؟ موسیقی دی دی پیو وہ سوی سائیڈ کرنے والی ہے پیو دی ہاں وہ گھر پہ سوی سائیڈ چھوڑ کے کئی چلی گئی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ماں بابا بہت پریشان ہے پلیز آنی تم کچھ کارو میں کچھ کرتا ہوں کمہ چاہ رہے ہوں ڈی سی پی مکھڑ جی کے پاس یہ سر بہا کہتے ہیں سر یہ تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن کھو کو پیرنٹس کو پیو کا سوی سائیڈ نوٹ ملا ہے سر ہم نے اس کیس میں انویڈ انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے باراشا جائن کا گھر ہے وہ ہمارے ٹیم پہنچ چکی ہے اس کو اپنی فیملی یا فین میں سے کسی کے ساتھ کوئی ناراس بیا شکائیت تھی آپ سے یا آپ سے کچھ تو باتیں شاید کرتی ہوگی نا کبھی کچھ ایسا پتا ہے نہیں جانے سے پہلے آخری بات کیسے لگتی سر ہماروالوں کو تو وہ کچھ باتا ہے ہاں رونیوں نے اس کے ساتھ آخری بات کیا تھا یہ ٹیم پہلے کہ ٹیم پہلے آخری بات کو ايسایں سب سے اگرام کیا ہے اور کیا تاہت ہے ایٹھکوئی بولے تو دیدی بھائن چھوٹے لے ہیں اوکی پھر جاؤں وہ اسی چلی لئے اور آپ لوگ کو کچھ پتہ بھی نہیں چلا سر یہ ہی تو اب سوستی بات ہے ہم سب شادی کے تام دہم پر اور گیس لوگوں کو بیدایا کرنے میں بھیجنے جب رامجن میں یہ چیتھی ہم کو دیا ہے تو ہم تو سب کچھ بنا چاہاں یہ ہے ان چیتھی دیکھئے ساں بابا ماں آپ لوگوں نے مجھے بہت پیاد دیا اور وہ سب کچھ دینے کی پوشش کی جو آپ دے سکتے تھے بٹ میں ہی شاید ان چیزوں کے لائک نہیں تھی everything is over ہر دین آنے والی صبح لوگوں کو ایک امید دیتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے ہر صبح میرا مو چھرانے کے لیے آتی ہے اب کل کے دین سے ایسا نہیں ہوگا کل صبح کا سورج میرے نیند نہیں توپائے گا کیونکہ میں اس کے آنے تک ہمیشہ کے لیے آنکھیں مو چکے ہوں گی ساری بابا ماں میں کمیٹنگ سویسائیڈ میں خود خوشی کر رہی ہوں یہ فیصلہ تو میں دو دین پہلے کر چکی تھی مگر کوہو کی شادی کی خبر مینگی میں نے فیصلہ ٹال دیا وہ آپ کی شادی میں آئی تھی اس کا مطلب وہ کہیں اور رہتی تھی یہ سر کہاں یہ ہی کولکتہ اس کا ایڈریس دیجئے میں اس کا ایڈریس بہت بات پوچھا لیکن وہ کبھی بتایا نہیں سٹرینج ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک اکیلی رہنے والی لڑکی کا ایڈریس نہ تو اس کے پرینج کے پاس ہے نہ اس کی بہن کے پاس پر اتنا تاب لوگ کو پتا ہی ہوگی کہ کلکتہ میں کی شیریا میں وہ رہتی تھی پہلے سر وہ جب گوریا میں تھی ہم ایک دو بار اس کے گھر گئے تھے پھر اس نے بنا بتایا اس کا موبائل نمبر اور ایڈریس چینج کر لیا تھا کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ وہ شاہدی کر لے پر وہ راضی نہیں تھی یہ چھوٹا سا شہر یوں تم گھٹا ہی میرے یہاں پر ایڈریس چاہتے ہیں شاہدی کرنا بچے پیدا کرنا کھانا پکانا میں اسے پکلی نہیں ہوگا اور پیس کیونکہ ہمیں کیونکہ میں ہمیں ہمیں رکھنے والے کیونکہ میں ہمیں رکھنے والے بیٹا بیٹا زندگی میں کچھ پانا کھونا الگ بات ہے انسان بھلی ہی دوک اکیلے سہن کر لے پھر خوشی خوشی باتنے کیلئے تا اپنا پریواری ہوتا ہے نا بیٹا ماں جیسے آپ اپنی خوشی سے جی رہی ہیں اسے مجھے بھی باتا ہے اور میں بیسے ہی جینوں پہلے بھی اسی کارن وہ گھر چھوڑ کے کولکتے میں نوکری کر لیتی ہم تو بس کہنے کے لیے ماں باپ تھے ہمیں خود ہی نہیں پتا ہماری بیٹی کیا کرتی ہے یہ کہاں رہتی ہے پھر اسے کیسے پتا چلا کہ آپ لوگوں کی شادی ہونے والی ہے شادی سے دو دن پہلے اچھانک اس کا فون آیا تھا ہلو کون پیہو بول رہی ہے پیہو دی کون تھا ہے پرسو میری شادی ہونے والی ہے اور ایوی بیٹی ہے کہ تمہارے دیدی کہاں ہے پلیز پیہو دی تو ہی تارہ تاریشے جے بولے دیچھی ورنہ ورنہ میں شادی نہیں کروں گی میں پکہ بول نہیں سکتی بٹھ ہل سکتی میں نے اسے بہت منا رہا اور تھینک گوڑ کی وہ شادی سے ایک دن پہلے آگے پرچھا آئے تو بہت کمزور لگ رہی تھی میں نے سوچا کہ شاید سیٹے لائف کے کاران سٹریس میں ہو بہت مو میری شادی سے بہت خوش تھی میں تو سوچ بھی نہیں سنٹی کہ وہ ایسا کچھ کر دکھتی ہے سر بڑی عجیب کیس ہے کوئی سویسائید کرنے جا رہا ہے اور ہم کو پتا بھی نہیں ہے اس کاپ کیوں اور کیسے کریں گی ہم روکیں گے کیسے جیسے ہم دوسرے قائمز کو روکتے ہیں سویسائید is also a crime جس کے بارے میں ہمیں پری انفرمیشن ہے کی ایسا ہونے والا ہے اور یہ بھی پتا ہے کی کون کرنے والا ہے سر دوسرے کس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کون کرمینال ہے کون ویک ٹیم ہے کس کو روکنا ہے اور کس کو بچانا ہے کانون کی نظر میں جیون ایک عدیقار ہے تو وہیں آتمتیا ایک گناہ اور اب پولس کے لیے یہ ایک بڑی چنوٹی تھی کہ اتنی بڑی آبادی والے کولکتا شہر میں اسے ایک لڑکی کو کھوج نکالنا جو اپنی جان لینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس سے بھی بڑی چنوٹی تھی اسے ایسا کرنے سے روکنا کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ پیہو آتمتیا کرنے کی کوشش کب کرے گی تو صرف اسے ایک کلو کی جو پیہو کے بارے میں صحیح جانکاری دے سکے پولس کے سامنے دو لکشے تھے پہلا پیہو کو آتمتیا کرنے سے روکنا اور دوسرا ان کارنوں کا پتہ لگانا جن کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا آپ نے کہا تھا اس کا کول آیا تھا کس نمبر سے 033 2351 2353 اس کا کوئی فوتو ہے آپ کے پاس سر نوریش مل دکتو یہ سر یہ فوتو ابھی سبھی تھانوں میں اور انفرمارس کے بھی سرکولیک کر دو اور پتہ کرو کہ یہ لینڈ لائن کس کا ہے اور کہاں کا ہے اور کس موسیقی 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 سر اینفارمیشن مل گئی وہ نمبر جادوپور پیشیو بوت کا ہے جادوپور پولیس ٹیشن کے ایسا ہی چھو کو فون دارو اوکی سر حلو انسیکٹر دفتہ ہمیں ایک انفارمیشن چھریے آپ کو ایڈیا کا فیشی و بھول کا بارے میں آپ اچھے سے یاد کر کے بتاؤ کہ شادی کے بیچ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اس دن جب میں تیری کو ڈھونے نکلی تو میں نے دیکھا تیری تو ہی ہو ہو میں آتی ہوں تجھا اور ہاں اس کے بارے میں کسی کو بول نہ مانتا یہ دھیراج کون ہے دھیراج ہماری پروسی ملک اکو کا بیٹا دھیراج اور بیدی بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے بات شادی تک پہنچ کئی تھی پر اس دھیراج نے دھیدی کو دھوکا دے کر اسی اور سے شادی کر دیا اور اس رات وہ اپنی بیوی چندرکا کو ساتھ میں لے کے آیا تھا ابھی کہاں لیٹا ہے وہ وہ نہیں ہے ہمارے گھڑ کے پاس وہ ہمارے دو گھڑ چھوڑ کے دہینے ہاتھ میں جو بانگلو ہے سنا جاکے دیراج سے اسی دے تھاڑے لے کے آؤ ہیران بات ہوئے فیلا نے یہ بتائیے کہ بیو کلکتہ میں کھیس کمپانی میں کام کرتے تھے ویزڈم کمینکیشن اس کا ایڈریس نہیں شکتا ہے شاید سول کلک میں کسی جگہ پر ہو سکتا ہے اوکے ٹھیک ہے سر ایڈریس تو ہی ہے لیکن بیو نے وہاں سے دو مہنے پہلے ہی ریجن کر دیا کیوں؟ وہ تو فتا نہیں سے دردو چل تو میندون کے ساتھ رہو آشیما کمیت بی کم کسی کم کسی مردیس کے بیل مردیس کے بیل مردیس کے بیل ہلو 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 سر وہ آنر بیل گیا پر ابھی آوٹ آف ٹیشن ہے کب تک آئے گا وہ آج اراد کو سر وہ لڑکی آئی مین پی ہوں گا زندگی میں کچھ زیادہ ہی تیز دور رہی تھی کم سمی میں روپیا پیسہ پوزیشن سب کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے اگر ایسا تھا تو اس نے جاپ کی سوٹ نہیں سر آپ کو تو پتا ہی ہے یہ نئے جنریشن کے لڑکا لڑکیا سکھ پیسے کے لیے لائے بیٹیا کئی اور سے زیادہ پیسے کا آفر آگیا چلی گئی تا کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر نہیں کچھ نہیں سٹریس ہے بس میں سٹریس دور کرنے کا ایک بہت اچھی لہا چاہتے ہیں لیمی ترائی بس دو منٹ میں پورا ریلیکس پیل کروں نو 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 ام اوکی ام اوکی اوکی نو جب لیمی ترائی سر پیو سر پیو کائی سر پیو سر پیو مجھے اھی پرسود صرف ذکے آپ لی Amber آپ 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 کیا میسکر کیا ہے اور آفٹر آل فیملی ہے میری میرا بھی کچھ اصول ہے اس کا ایڈریز دیجئے آہ آتا نہیں آپ وہ یہاں رہتی ہے کی نہیں آپ کے آفیس ریکارڈز میں جو بھی ایڈریز ہے وہ دیجئے ویسے یہ دوسری لیڈ کی کون ہے یہ تو سر ہم کو بھولنے کو نہیں سکتا ہے وہ سر کہاں کیا ہے مگر سر وہ ایک سوٹکیس لے کر نکلے تھے سر اس سے تو ہم کبھی زیادہ بات کیا نہیں تو پھر کون بات کرتا تھا سر دیکھا ہے وہ کبھی کبھی کام والی سے بات کرتی تھی اور سر وہ میسیز مکھر جی ہے نا ان سے بھی بات کرتی تھی سر کیا ہوا ایک دن سر ان لوگوں کے بیچ بہت جھگڑا سا ہو گیا اس کے بعد سر کبھی دیکھا نہیں بابا ہم کو یہ سب پولیس پولیس کے جھمیلے میں نہیں پڑنا ہے دیکھیں مم اگر آپ ہمارا سب کو اپرے چڑھیں گے تو ہم آپ کو تھانے میں نہیں بلائیں گے اب بتائیے کہ اس نے اکڑ کار شیفٹ کیا ہوگا ہمیں ہمیں سچ میں نہیں باتا پر وہ تو آپ لوگوں سے کافی باتیں کیا کرتی تھی شروع شروع میں پر باد میں اس کا آنا ہمیں پسند نہیں تھا کیوں دیکھیں ایکچیلی ہمارا پرائیویسی ختم ہوتا ہے دوسرا وہ نشے باز لڑکی تھا رات کو دارو مانگا کر پیتا تھا ایسے لڑکی لوگوں کا تو کیریکٹر ٹھیک ہوتا نہیں ہے اس پہ جیسے اس نے دیکھا کہ میرے ہسبر اچھے کمانے والا ہے اس نے اس پہ ڈوڑے ڈالنا شروع کر دیا پر میں بھی اس کو اچھے سے بتلا دیا کہ میرے پڑیوار کے اوپر نظر ڈالے گی تو میں اس کی انٹ سے انٹ بجھا دے گی پیہو کے بارے میں اب تک جو بھی جانکاری سامنے آئی تھی اس سے نا صرف پیہو کا کردار بلکہ پورا کیس ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا پیہو کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا سوائے اس بات کے کہ وہ آتمتیا کرنے جا رہی تھی اب کیا ہوگا سر ایک امید ہے سنجنہ ویسے ہی ایک دوسری لڑکی کون ہے وہ سنجنہ آج چھوٹی پہن دیپی نیٹھی ہو کہو کہ بہت ہی کلو کون 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 لڑک ٹھڑ 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 ڹھڑ չڑ آپ سے کچھ انفرمیشن چاہیے اور آپ کو اپنے پر کریں رنجیت اسے پہچانتے ہو سر یہ تو پی ہو ہے اس سے میں کہا ہے وہ وہ تو پتہ نہیں پر اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کرنے والی ہے سنسائل آپ کو اس کا ایڈریس تو پتہ ہی ہوگا نو ایڈیا سر ایکشلی سر بی پیو چھوڑنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی خاص کنیکشن ہی رہا ہمارا مطلب اس کے بعد سے آپ سے اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی سر ایسا کچھ نہیں ہے بہت شام ہی ہمارے گھڑا آئی تھی لیکن ہم نے اسے بوائٹ کیا ٹیو پرابلم کیا تھی پرابلم نہیں تھی وہ بہت نیگٹیب ہو گئی تھی جب بھی ملتے تھی ہمیشہ اپنے فرششن سے انکالتی رہتی تھی ایک بار یار ہکون آگیا آقیا پیو یار ایسے کم بھی ٹائم ایسے کس بھی بھی آنا تھا آئی چلی بھی جائے گی مجھے اس کے لئے مجھے اس کے بعد سے اس کا کوئی فون کال یا فیر کونٹاٹ کرنے کی کوششش نہیں کی نا سر اگر مجھے پاتا ہوتا کہ وہ اتنی پریشان ہے تو تمہیں صرور سے ملیتی اس نے جا رہے ہیں اگر پیو کا بارے میں کچھ یاد آئے اگر وہ کھول کریں تو تمہیں کھول کرنا پر سوال یہ ہے کہ پیو اگر فیسید کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی تو وہ سنجانہ سے کیوں ملنا چاہتی تھی سر میڈے خیال ہے وہ دونوں تک اوپر ہے دونوں پر نظر رکھو کچھ نہ کچھ باتیں ضرور بہار آئیں کچھ پتا چلا؟ صرف جو پوچھنگا سب بتا دوں گا پلیز میری ویپ کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں چلنا چاہیے سب کچھ چچچ بتا دو گے تو تمہارے بی بی پا پولا کہ پوچھتا چکنے کی کوئی چھوڑت نہیں پڑے گی سب دراصل شادی کے ایک رات پہلے جب میں نے پیو کو ساری میں دیکھا تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے اور تی دی تو ہی ہو ہو میں آکی ہوں تجرا اور ہاں اس کے بارے میں کسی کو بولنا مات چلو تم سے بات کانے کا موقع تو دیا شٹ اپ اینڈ بیہیو میں تمہیں یہ بولنا چاہتی ہوں درائی ہیٹ ہیو آئی ہیٹ آل مین سب ہی مرٹ ایچ ایسے ہوتے ہیں لکھ اٹھ یورسل اپنی بیوی ہوتے ہوئے بھی دوسری کے پیچھے لات ٹکا ہے پر اس نے ایسے کیوں کہا تھا کہ سب ہی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں اسپیکٹر بوس نے ایک دم صحیح کہا پیہو نے ایسا کیوں کہا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں ہلو سر پی سیو اونر آ گیا ہے اور پیہو کے گھر کا ایڈریس بھی مل گیا ہے سر جادرپور جانے ہوگا پیہو کے ایڈریس بھی مل گیا ہے ہٹایا بالا چا جو بیلڈنگ ہے اس کا نا ہے واشمن مل گیا ہے تیری پیو بھالے مہدام آئے مہتے ہیں آئے گی کائن ہی ڈی آدف جو لگوا دیا ہے تو سالی ایک دم ٹن 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 آٹی چھوٹی کپڑا پہنگی جب وہ سامنے سے جاتی تھی نا اس کا پیر دیکھ کر خودا بدن خو جانے لگتا تھا اور پیوری بھی ہے میری بیلڈنگ میں بھی ایک ایسی ہی ہے پرسالہ ڈر لگتا ہے کچھ گربر نہ ہو جائے ہمیں بھی پہلے ایسا لگتا ہمیں بھی پہلے ایسا لگتا ایک دن کیا ہوا ہمت بڑھا کے آگے بڑھ گئے تو پوچھو مت کیا کیا ہمیں لگا اب کا فون بند تھا اس لئے میں ہی خود آ گیا یہ آپ ہی کا ہے نا کتنے پیسے ہوئے فکر مت کیجئے پیسہ میں نے دے دیا دے دیا کیا مطلب وہ کہا ہے میڈم کہ ہم نے سوچا کہ اگر یہ چیز آپ کو نہیں چاہیے تو ہمارا کام میں لگ جائے گا تو دون گات میں دارو پیتے ہو نہیں میڈم اسی بات ہے کہ رات میں تھنڈی بہت ہوتی ہے دو چار گھوٹ مار لیتے ہیں تو گر نہیں آ جاتا ہے تمہیں کام کرو اپنے یہ پیسے اب ڈھنڈ لگے گی تو کیا کرو گے ڈھنڈ ڈھنڈ نہیں لگ رہی ہے نا اتنا سامے گھر میں تھوری ہی نہ آئے گی اب بتاؤ مال بہت ہے مال کترم مال اتنا تھا تو تیرے جائسا ہے اوہ اوہ امید بھار کہاں گیا ہے سلام سب بول کیا بولو ہے سر وہ کہہ رہا تھا کہ بیہو کو اس کا نیسہ ہو گیا اور ہر روز بیہو کے ساتھ ایسے کرتا ہے ہاں مسترام پڑھ کے اس کی کہانی سنا رہا ہے وہ چلو ہم اسے اپنی کہانی سناتے ہیں موسیقی 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 اس نے سلیپنگ پلز کی پوری بوٹل خریدی تھی پیہو نے سلیپنگ پلز کی بوٹل خریدی ضرور تھی مگر اس کا استعمال نہیں کیا تھا اس لئے نین کی گولی کھا کر آکھ متیا کی سمبھاونا ختم ہو چکی تھی رہی بات آگ سے اپنے آپ کو جلانے کی تو اس سمبھاونا کو اس کے پتا نے نکار دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بچپن میں ایک بار آگ سے ہاتھ جھلز جانے کی وجہ سے پیہو کے من میں آگ کو لے کر ڈر بیٹھ گیا تھا ایسے میں ڈی سی پی کے من میں یہ سوال آیا کہیں پیہو گنگا یا کسی دوسری وارٹر بارڈی میں کود کر آت متیا تو نہیں کر لے گی سر وہ بہت اچھی سوئمر تھی مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا اور تب ہی پولس کو ایک ایسی خبر ملی جس نے ان کی اب تک کی ساری کوششوں اور سب ہی تھیوریز کو دھراشائی کر دیا سر ایک لڑکی ہے جرون 24 نے ایک بیلڈنگ کی چھت سے کوتر سوسائٹ کر لیا ہے موسیقی 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 یہ دیکھ کر کہ جس لڑکی نے آت متیا کی ہے وہ کوئی اور ہے پیہو کے پتا کو امید بندھی کہ شاید ان کی بیٹی پیہو سئی سلامت ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک کڑوا سچ تھا کہ کسی دوسرے پتا کی آس پوچ گئی تھی اسے سویسائٹ کرنا ہے پر اب تک اس نے کیا نہیں اس کا مطلب ہے اسے کسی چیز کا انتظار پر کس چیز کا کچھ تو ہے جو بہت کمپلیکیٹڈ ہے اے اس کے در پر آت کون پانا جاتا تھا ایک آمی آتا جاتا تھا سر دو تین مور آ کے گیا سر اس کا کار کا نمبر عجیب سا ہے دو ایک پانچ ہے تو سر بھی سر اگر آپ بھر کے دیکھو تو لگتا ہے کہ راج لکھا ہے اور اب اگر تنہے ست ست نہی بتایا نا تو سیدھا اندر جائے گا اور تیرا پورا کریئر ختم ہو جائے گا سب بطا تھا ہوں سب بطا تھا ہوں سب مجھے اپنی شیف چینج کرنی ہے سی یہ توم تیسری بار شیف چینج کر رہی ہے it's not done but کر دوں گا I will do it again thank you sir لگن پیو یہ توم آج کا نیتی پریشان کیوں رہتی ہو nothing nothing sir شاید stress you know پیو میرے پاسنہ یہ stress دور کرنے کا ایک بڑیا الاج ہے بس دو منتے لے توم ریلکس تینکر مجھے let me try بیٹھو but sir کمان پیو تم بس بیٹھے رہو relax سب 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 آپ کے پیملی ہے شادی شدہ ہے and and how can you do this okay but but تم تو میرے نہیں ہوں فیلیلویلٹی کس کے لیے you I am the boss you I am the boss مصیبت میں پڑ جاؤ گے سمجھ گئے you 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 میں میں تمہاری نوکری چھو رہی ہوں اسی وقت یہ رہا سب 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 ہی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں I am sorry sir don't worry ہمارے لکپ میں تمہارا اچھے سا مساج ہوگا so relax okay سارے مرد ایک جیسے ہوگی I am sure ہو نہ ہو پیہو کے ساتھ کوئی اور بڑا بھوکہ ہوا sir ابھی ابھی رنجیت کو پیہو کے گھاڑ جاتے دیکھا ہے okay سر رنجیت کو پیہو کے گھر جاتے کوئی دیکھا گیا ہے وہی ہوا جو ہم نے سوچا تھا دیکھو جب سنجانہ کے گھر میں دونوں نے ایک دوسری کو بچانے کی کوشش کی تھی وہ آج شام ہی ہمارے گھر آئی تھی لیکن ہم نے انسا ہوت کیا تب ہی ہمیں شکھ ہوا تھا رنجیت نے بولا تھا کہ پیہو کا نیا ایڈریس اسے نہیں مال ہے ایک صرف بیپیو چھوڑنے کے بارے اس کے ساتھ کوئی خاص کنیکشن ہی رہا رہا ہے اور وہ وہاں گیا اے کام کرو اسے سیدھے پولیس چیشن بلاو اور وہ وہیں پر سب سچ بتائے سر میں اور پیہو ریلیشنشپ میں تھے لیکن سر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے آلگ ہونے کے بعد وہ میرے وجہ سے سویسائیڈ کا سٹیپ لے لے گی آئی آئی آنٹڈ تو سٹاپ پر لیکن اچھا اکان آٹک شور اور سیدھے سیدھے باتا پیہو دیکھو یہ لب اور ریلیشنشپ تک تو ٹھیک ہے لیکن مجھے نے یہ شادی کے چکر میں نہیں پڑنا اور جیسے میں لوگ رہ رہے ہیں اس میں شادی کی ضرورت ہے کیا تو تم میرے ساتھ ہزبین بائیس کی طرح مہین نہ رہ سکتے ہو مگر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے وای نہیں کر سکتا اور پتہ ہے کیوں کیونکہ تم نے مجھے لے کے ایک پتہ نہیں عجیب سا پاگلپن obsession ہے تم چاہتے ہو میں صرف اس سے تمہارا بن کے رہ جاؤ نہ کسی سے ملوں نہ کہیں کھومنے جاؤں کیوں کیا چاہتی ہو تم مجھے ہی تمہاری بندش بلکل پسند نہیں اور میں اپنی زندگی اپنی طریقے سے جینا چاہتا ہوں get that straight چونک بول رہے ہو تم مجھے سب سے الگ کر دیا اور اب اب تم مجھے مجھے دیکھو پیو تمہاری اور میری تینگ بہت الگ ہے اور اور میں یہ رلیشنشپ اور کری نہیں کرنا چاہتا اچھا 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 اور میں تمہارا بچہ جو اپنی پیٹ میں کری کر رہی ہوں اس کا کیا بولو اس کا مطلب ہے وہ پیزنٹ ہے سر جو بھی آپ بہت کرنے ہو شاید میوار کیوں اور شاڈ اپ بکتو جتنے بھی انفارمارس اور پیٹرینگ ٹیمس ہیں سب کو ریچے کرو جہاں تک مجھے انداز آئے سی اس ویٹنگ فور مارننگ کیونکہ اس نے چٹھی میں لکھا تھا کہ صبح کا سورج اس کی موت دیکھے گا ترہا گوھر سے سوچو ایسا کیا ہے جو صبح ہو سکتا ہے سر لکل ٹرین چلتی ہے لائٹ اور آت میں حتہ کرنے کی بڑی جگہ ریلوے ٹریک بھی ہے ایک کولی نے خبر دی ہے کہ ایک ینگ لڑکی کرشنا موہن ریلوے سٹیشن کے پاس باتریوں پر چلی جا رہی ہے جتو اس ٹائنگ پر ایکشن لیس مو ہم بھی آ رہے ہیں ہم بھی آ رہے ہیں چھلو جیون اور بھی تھا جو پیہو کے پیٹ میں سانس لے رہا تھا کیا کولکتا پولیس اس پاسلے کو تیہ کر پائے گی ہلو آپ کسی بھی طرح اس لڑکی کو اس آنے والی ٹرین کے ٹریک سے دور رکھتو یہ لڑکی رکھ جاؤ ادھر من جاؤ وہاں ٹرین آنے والی ہے پاسٹ 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 وہ بہت کم ہے جلدی کرنا مجھے چندری کے بجائے تم سے ہی شادی کرنا چاہیے تھا ہاں سنکر لیا سوئے کرسکتے ہیں سوئے کرسکتے ہیں سوئے کرسکتے ہیں یں کیوں گا کیا لیکن میں ساکتا ہوں لیکن میں ہوں لیکن میں ہوں تو اس کے لئے ہماری مجھے ہماری مجھے ہماری مجھے شلر کیس طرف نہیں ہے ہے سر ہم سر اس طرف سلر کیس طرف گئی ہے آئیے سر ہن سر اس طرف موسیقی اگر پریبھاشا میں جائیں تو اپنی ہی مرتیوں کا کارن بننا آتمتیا کہلاتا ہے اکثر جس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے نراشہ، مانسک بیماری یا پھر نشیل پدارتوں کا سیور اور اگر آنکڑوں کی بات کریں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کی انسار پوری دنیا میں ہونے والی آتمتیاں میں سے 21% آتمتیاں ہمارے دیش میں ہوتی ہے جو کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے سن 2012 میں ہمارے دیش میں تقریباً دو لاکھ اٹھاون ہزار پچھتر لوگوں نے آتمتیا کی جس میں سے لگ بھک 37% لوگ تیس سال کی عمر سے کم کے تھے یہ بہت چنتہ جنقستی ہے لیکن اسے روکنے کی ذمہ داری قانون سے پہلے ہمارے گھر پریوار اور ہمارے سماج کی ہے اگر ہم پیہو کے کیس کے ذریعے اس حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے اس کے پریوار کو چاہیے تھا کہ پیہو کے بدلتے ہوئے وہوار کے کارن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تمہارے زندگی پہ سیف تمہارا ہی ادھکار ہے تو میں اور کیا کروں ماں کس لئے زندر ہوں میں اس کو دیکھو بھئی دھوکہ دیتا ہے ہر کوئی گلت سمجھتا ہے مجھے not fit for this world مجھے نہیں جینا ہے ماں نہیں جینا ہے مجھے تم زندگی میں بڑا کچھ کرنا چاہتی تھی نا پر جب موقع آیا تو تم نے کیا کیا رنجیت کے ساتھ شادی کرنے کی زد میں تم پھر سے وہی زندگی جینے لگی جس کے لئے تم نے اپنا ماں باپ گھر پریبار سب کو چھوڑ دیا تھا ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنے بند ہوتے دائروں سے باہر نکلیں بہانوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مل جل کر ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو اس بات کا وشواس دلائیں کہ ہر سکھ دکھ میں ہم اس کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ ایک وقتی کے روپ میں بھی کٹھور پریشرم سے اور سوجبوچ سے انہیں بدلہ ضرور جا سکتا ہے رنجیت نے پیہو سے معافی مانگی اور شادی کر کے ہونے والے بچے کی ذمہ داری اٹھانے کا بھی بادہ کیا لیکن پیہو نے شادی سے انکار کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے گی اور خود ہی اس کی پرورش بھی کرے گی اور اس کے اس فیصلے میں اس کا پریوار بھی اس کے ساتھ تھا پیہو نے اس کیس میں کسی کے بھی خلاف کسی بھی طرح کی رپورٹ لکھوانے سے صاف انکار کر دیا جس کی وجہ سے کانونی روپ سے کسی کو کوئی سزا نہیں ملی لیکن پیہو کے بوس راج کے خلاف اس کے سبھی کرمچاریوں نے ایڈمنسٹریشن سے شکایت کی اور اسے اس کی نوکری سے ہٹا دیا گیا اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شونی شونی سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے موسیقی موسیقی